نیشنل نظرمہ دیکھنا والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا سلام ناظرین آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرا رہے ہیں جنہوں نے اپنی مسیحی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا جی ہاں میری مراد جانسن بھائی سے وہ شخصیت جنہوں نے چند روز قبل اچھرا میں ایک خاتون کی اور اس کے ہسپنٹ کی جان بچائی آئیے اچھرا کی کہانی ساری ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور انہوں نے اس کو کیسے سنبھالا جی جنسن بھائی پہلے تو ہم آپ کو نیشنل نیوزرمہ کی ٹیم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو ذرا ناظرین کو ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اس کو کیسے کور کیا سندی کا دن تھا سندی میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سپر ٹیمی ریشتر ہوئیتے ہیں بزار میں تو اتوار بزار لگاتا ہے تو میں بزار میں آتا ہوں تو میہ ایک میہ بھی آتا ہے اور بزار میں شوپنگ کرنے جاتے ہیں اور واپسی پی آتے ہیں تو ان کو دو ہزار پکڑ لیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بی بی تنے کیا پہنے ہوئے تو بی بی کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے کیا پہنے ہوئے یہ ساتھ ہے کہ تم کھانی ہیں اور تم نے یہ کرانپا کیا ہے تو کورتاں پہنا ہوئے وہ آئی پر ہوئیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دبھائیس ہیں ایسے مسلمان ہیں اور ہمیں ڈریسی ادھر سے نہیں ہیں وہ اتنے کہتے ہیں تو اور وہ آئی پر ہوئیتا ہے کہ نہیں تم کھانی ہیں تو نے بھی ہماری بہنمتی کاری قرانبار کی جب اتنا مجتمل حجوم اکٹھا ہو گیا تو اس وقت تو پولیس نہیں آئی تھی ون فائب پہ کول آپ نے کی تھی وہ جس نے روکا تھا اس نے ون فائب پہ کول خود کر کے بولا اسی بندہ نے کول کی اسی نے بولا کہ اگر دس منٹ میں آپ لوگ نال آئیں تو میں نے ان کو فائر مار دینا اور یہ ذمہ دار خود ہوں گے پھر کیا کیا آپ اور کبرا آگیا جہوں میں اتنا کافی جہوں میں اتنا کافی ہو گیا ہو گیا تھا پھر ہم نے اندر پٹھا لیا ان کو ادھر سے پہلے شیٹر ڈون کر دی ہم نے تو اندر لوگ کافی تھے تو غور میں مسلم دوست میں کافی تھے جہوں نے بھی آپ کی سپورٹ کی اور لوگ تھا جہوں نے اتنا کہ ادھر چیئرز پہ کونٹروں پہ ادھر میرے میرے آپ کو پتا ہے اب تو میرا فوڈ پوائنٹ ہے چھوڑییں کافی بڑی ہوتی ہیں پولیس کتنی دیر بعد آئی تھی پولیس آئی دن شہر بڑا نکویس آئی دن پونہ گینڈے بعد آئی لیکن اس سے پہلے وہ کافی لوگ آ چکے تھے شہر بنو آئی ہے اور اس خطول کو لے کے گئی ہے تب آپ یہاں پہ گئنے رہے ہیں تو تب آپ یہاں سے چلے گئے تھے یا یہاں پہ گئنے گئے تھے میں نہیں دیر ہی تھا میرے ہی تھے اس کے پندرہ میرے بعد ہم نے اس کے ہزبن کو نکالا دی پیچھے سے ہزبن یہی میں تھا پھر اس کو آپ کو ہزبن نے نکالا آپ نے پیچھے سے نکالا دیا پیچھے سے نکال دیا تو جو شہر بنو نے اس سے پہلے جو بھی معاملہ ہو رہا تھا سننے میں آرہا تھا کہ کوئی چھوڑی بھی نہیں اس کو مانے لگا تھا تو آپ نے اس کو بھی روکا تھا ایک آئی تھا چھوڑی مانے لیکن وہ نا میرے دوست ادھر کھڑے تھے انہوں نے نا ادھر پر نیچے گرہ دیا اس کو دوست نے نیچے گرہ دیا اچھا یہ بدائیں کہ آپ نے بڑا ایک بہادری کا کام کیا ہے آپ کو یہاں کے دوستوں نے بھی اپریشیشن دی ہوگی تو یہ اب آپ کو خدا کی طرف سے امیسجر کا بھی ایک کردان مل گیا ہے ایک ذمہ داری مل گی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس ذمہ داری کو آپ کیسے نبھائیں گے یہ جو مجھے گھوڑ کیفٹ مل ہے میں پوری کوشش کروں گا اس کے نبھانے کی اچھے طرح نبھانے کی اور اپنی مسئلہ ہی مام کے لیے جو یہ مجھے خدمات دے گی یہ میں بہت خوبی طریقے سے نبھان سکتا ہوں دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ اس طرح سے پہلے جڑا مالا میں بھی بہت اس طرح سے معاملہ ہو گیا تھا آپ نے بڑی بہادری کا مذارہ کر کے اس سارے معاملے کو روکا ہے تو آپ میں ذرا بھی کوئی ڈر خوفنا تھا میں ایک ٹائم تو ایسے تھا میں دیسے بھرا گیا ہوتا لیکن خدا کی طرح سے مرتا کر تھی یہاں پہ جو آپ کے دائیں بھائے جو دکاندار تھے انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا بلکل یہ میں ساتھ دو انہوں نے کبھی سپورٹ کیا پولیس نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہاں میں بھائیو ٹائم تو میں دیکھا تھا بھائیو ٹائم تو میں شٹی راؤن کار دیا یہ نہیں کہ بندہ اندر نہ آسکے یہ دن میں کام کر رہا ہوں ٹائم تو پولیس نے آپ کو پروٹیکٹ کیا بلکل بات جب وہ شہر بنو لے کے گئی ہے اپنا اس خاتون کو اس کے بعد آکے پولیس نے آپ کی کوئی خبر دیا آپ کی اس کے بعد پولیس نہیں آئی لیکن خدا ہم جو یہ سارے میرے دوہسے بھائی ہیں آپ کو آئی جی صاحب سے مل کے کیسا لگا بڑا اچھا ہے یہ میرے لئے یہ بھائی سے بھائی کی بات ہے آئی جی صاحب نے آپ کو ایک ذمہ داری بھی دی ہے کہ ہم آنگی کے جتنے بھی پروگرام ہوں گے اس میں ایز ای ایم بیسر آپ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اب آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے واقعات تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آئے روز یہ واقعات ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ یہ مارے پاکستان کی ایمیج بہت خواب کرتی ہیں ٹھیک ہوگیا اس کو دیکھنا چاہیے کو ڈیکھنا چاہیے چاہیے اور یہ جو محاملہ تہو رہے ہیں ان کو کبھر کرنا چاہیے اگر یہ دیکھیں نا یہ جو معاملات ہویا خدا نہ کرے اس میں کوئی ہو جاتا انیس بھی سو جاتی تو یہ پاکستان ایک ترین پاکستان کے میجور خراب ہوئی ہے اس سے جہاں ہو جاتے ہیں تو اس کو نوکنا چاہیے کہ کھومر کو چاہیے ان کے گھوڑ کرے ان میں کوئی کمان ہے ان کی ردو بدل کرے جس میں یہ قبر ہو سکتا وہ تو ایک مسلم خاتون تھی اگر یہ کوئی کرسیان ہوتی تو پھر بھائی یہ تو سمجھے پھر کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں یہ کاروبا اٹھارہ ساہ سے اٹھارہ ساہ سے کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کرسیان ہیں ان کے ساتھ جو یہ واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں آپ ایز ایم بیزڈر اس کی کیسے اویرنس دیں گے کہ کیسے روکتا چاہیے جانے خدمت دیئے میں با خوبی نباؤں گا اور اس میں میری ایک پوری ٹیم ہوگی میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا اور اس میں میرے بڑے بھائی بھی ہوں گے وہ مجھے گائیڈ کریں گے میں کوشش کروں گا کہ اس پر پورا اتر سکنا جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی تھے یعنی اس دن میں کیلہ دو چھوٹے تھے کون کون تھا یہ چھوٹا بچہ تھا یہ تینوں اگا چھوٹی بھی لڑکا دونوں بھی چھوٹی اور یہ چھوٹا بچہ تھا اور یہ چھوٹا اور لڑکا تھا جونسون بھائی آپ مسیحی عوام سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ نے ایک مسیحی عوام کا سر جونسانہ بلند کیا ہے آپ کی اس بہادری نے میں خود بھی فکر کرتا ہوں کہ آپ نے ایز ایک کرسچن ہونے کے ناتے بہت بڑا کام کیا آپ مسیحی عوام کو مسیحی قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سر سے پہلے تو انسانیت ہے اس کے بعد میں پاکستانی اس کے بعد قرآن کے فضل سے میں مسیحی ہوں پہلے سب سے پہلے انسانی دیکھنے چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ٹیم جو مجھے نظر ہے وہ میں نے کر دیا تو میرا یہی عوام کو بگھام ہے کہ خدا نہ کسا اگر کوئی ایسا واقع رون ما ہو تو پہلے اسے کم کم تذدیق تو کریں بعد میں اس کو سزا کی طرف آئیں اور سزا قنون کے دہرے میں رہ کے ملنے چاہیے قنون کا اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پشتانا پڑے اگر یہ واقع ہوئے تھے تو بعد میں بہت پشتانا پڑنا تھا میں نے تو یہی ہے کہ پہلے تذیق کرنی چاہیے اور مجھے اپنے مسیح ہونے بھی فکر بھی ہے اور یہ خدا ان کا فضل ہے کہ مجھے خدا نے عزت بخشی آپ کو آئی جی صاحب نے بلایا آپ آئی جی صاحب کے پاس کے ہیں کیا آپ کو وزیرہ اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی کول آئی مجھے ایک دن کول آئی تھی ایک بندے کی اور وہ کہہ دا ایسے شفیق عباد تھانے وہ کہتا ہے سی ایم صاحب آپ کو ملنا جا رہے ہیں تو آپ کو گھر کا ڈریس پوچھ رہے ہیں تو مجھے بات میں چلا رمیش روڑا صاحب ان کی طرف سے کول دی ان کا کل پین بھی میرے پاس آیا ہوتا وہ میرے گھر میں کل تشریف لہ رہے ہیں بہت شکریہ جونسن بھائی ناظرین آپ نے سنا کہ جونسن بھائی نے کتنی بہادری کے ساتھ یہاں پہ اس واقعے کو اپنا دیلیری کے ساتھ گور کیا اور ان کو فیس کیا مشتبل حجوم اگر اس کو فیس نہ کیا جاتا تو اپنی دکان کو بھی ان کا نقصان ہو سکتا تھا جلاو گھراؤ جو آپ کو بتا وہ ہوتا ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ جونسن بھائی کو آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ان کے لئے دعا کیا کریں تاکہ خداوند ان کو اپنی افاظر نگے بانی میں رکھیں اور اس دیلیری کو کیونکہ جنہوں نے ایک دیلیری اپنی ایک طریق رکم کر دی ہے پاکستان کے لئے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک بیارہ کو اجازت دی دیئے جائے مسئل کی